اسلام علیکم دوستو نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ حاضر ہیں آپ کی حدمت میں کرونا سے ریلیٹڈ جو کہ نیا ویڈینٹ آیا ہے کرونا کا اومی کرون اس نے پوری دنیا کو جو ہے ہوفر راس میں مطلع کر رکھا ہے جہاں ساری دنیا جو ہے ویکسینیشن کروا کے سکون سے بیٹھ گئی تھی اب پھر پوری دنیا میں جو ہے ہوفر راس پھیلا ہوا ہے کیونکہ ابھی جو وائیڈس آیا ہے وہ یہ نہیں پتا تھا کہ جو ویکسینیٹڈ پیپل ہیں وہ سیف ہیں یا نہیں لیکن اب کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ ویکسین جو ہے ایفیکٹیو نہیں ہے اومی کرون کے لیے سبھی ممالک نے جو ہے پروازے بند کر دی ہیں اور بڑی وارنی جو ہے جاری کر دی ہیں دوستو سوال یہ ہے اگر پرانی ویکسین جو ہے وہ اس پہ محصر نہیں ہے تو کیا لوگوں کو نئی ویکسین رکھانے پڑے گی ماہرین کو نئی ویکسین جو ہے وہ تیار کرنی پڑے گی اور ان کی سیمٹمز کیا ہیں جو نیا ویڈینٹ ہے اومی کرون کی قسم جو ہے اسٹریلیا بھی پہنچ گی ہے اسٹریلیا میں دو فراد میں جو اومی کرون ہیں اسے متاثر ہیں وہ فراد جو ہیں جنوبی فریقہ سے سیڈنی پہنچے تھے اور یہاں پہ افسوس کی باز یہ ہے کہ جو متاثر فراد ہیں وہ مکمل طور پر ویکسین شدہ تھے یعنی انہوں نے ویکسینیشن کروائی ہوئی تھی پھر بھی وہ اومی کرون سے متاثر ہو گئے ہیں اور ان میں جو ہے نیا وائرس پایا گیا ہے اس کی وجہ سے یہ بات تو کنپرم ہے کہ نیو وائرس جو آیا ہے اس پہ پرانی ویکسین جو ہے موثر نہیں اگر آپ نے پہلے سے ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے تو پھر بھی آپ کو خطرہ ہے کہ آپ جو ہے متاثر ہو سکتے ہیں نیو ویڈینٹ سے اکیتانیا جرمنی اور ریٹیزی میں بھی کرونا کی نئی قسم کی تصدیق ہو چکی ہے وہاں پہ بھی مصبت کیسی سامنے آئی ہیں اور آپ پاکستان میں بھی خطرہ ہے کرونا کی نئی قسم پھیلنے کا تو لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اپنا بہت سا خیال رکھیں اپنے بچوں کو گھروں میں رکھیں سیف رکھیں باہی جانا ہے تو پری کوشنز کا استعمال کریں ماس پینک کے جائیں تو دوستو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ